موسیقی ملزمان کے خلاف مقدمہ دش کر کے تفتیش شروع کر دی گرفتار افراد نے جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے چشتیاں چک نمبر چھ رومی والا میں دو گروپوں میں پانی کے تنازے پر لڑائی دو افراد شدی زخمی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا پولیس نے گاروائے کرتے ہوئے ملزموں کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ریپورٹر محمد ارسلان پاور پلس نیوز چشتیاں لودرہ کے علاقے بستی خانپور ٹبا میں بجلی کی مین لائن تارے کھمبوں کے بجائے عرصہ دو سال سے بانس کے ساتھ بندی ہوئی ہیں اور یہ تارے اہل علاقہ کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہیں وابڑا انتظامیاں چین کی نیند سوری اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ عرصہ دو سال سے وابڑا آفیس کے چکر لگا رہے ہماری کوئی بھی نہیں سنتا ہمارا مطالبہ ہی جناب ڈپٹی کمیشنر سے اور لودرہ کے علاقہ سران سے کہ اس مسئلے کو فوری حل کیا جائے ریپورٹر محمد ارشد پاور پلس نیوز لودرہ پاور پلس کے ڈسٹک ریپورٹر کی ریپورٹ کے مطابق ویہاری کے علاقے مرکز ڈھینگی میں اس کار راتوائی کمانڈو کراتے اکیڈمی نئیوں میں اکجیتی کشمیر ریلی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا جس پہ دیگر موزے شخصیات نے شرکت کی جن میں نظام الدین جڑ تیمور اسلم جرمنی شفقت غفار جویا ایڈوکیٹ میہ زیشان ایڈوکیٹ سردر پازوان ڈیموکریٹڈ پارٹی ویہاری ایسے چوتھانہ ٹھینگی زہور احمد ڈکٹر محمد معظم غفار خان جویا شکیل انجم پریس کلپ ٹھینگیز میہ ساجد امن کمیٹی اور دیگر شرکہ نے شرکت کی شرکہ کا پرتک باق استقبال کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول سے کیا گیا سکارہ تائی کوانڈو کھلانیوں نے مختلف فن کا مظاہرہ کیا اس موقع پر دیگر شرکہ کے ساتھ سادہ ایم جی انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل سٹیڈیز ویہاری کے ڈیریکٹر محمد معظم اور دیگر مہمانے خصوصی جن میں میاں راشد ایڈوکیر شکیل انجم میاں ساجد اسمت اللہ ہنجرا تیمور اسلام اور دیگر کو آر ایم نیوز اور سکارہ تائی کوانڈو کراٹے اکیڈمی کی جانب سے شیل بھی فرام کی گئیں آخر پر مہمانے خصوصی جن میں نظام الدین جٹ و شفکت غفار جویا ایڈوکیٹ نے میڈیا سے اپنے خیالات کا اظہار کیا شجا آباد ایسے چوتھانہ سیٹری ملک اسماعیل خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محروم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹری پلان تشکیل دے دیا گیا محروم الحرام کے جلوس روٹس کلیر کرا دی گئے ہیں محروم الحرام میں سیکیورٹری کے سرکتر انتظامات کیے گئے ہیں جس کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں اور سیکیورٹری کے حوالے سے کوئی کوتہ ہی برداشت نہیں کی جائے گی شجا آباد میں جلوس کے تمام روٹس پر کھیمرے لگا دیے گئے ہیں کسی بھی ناخشکوار واقعی سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹری ہائٹ الٹ کر دی گئی اس موقع پر ایسے چوتھانہ سیٹری شجا آباد کے ہمراہ متحدہ مرکز انجومن تاجران کی چیئرمن اور آل پاکستان انجومن تاجران کے ورس چیئرمن عظمت علی خان بھی موجود تھے ریپورٹر ازر تاج قریشی پاور پلس نیوز شجا آباد ایک بہت بڑی افسوسنا خبر سے آگاہ کرتے ہیں موٹر حاصل اردنا کے قریب پیر والا پر ہائی ایس بے قابو ہو کر دیوار سے جا ٹکرائی حاصل میں ڈرائیور سمیت تین افراد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے ریس کی ورن ون ٹو ٹو موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال لودنا ریفر کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق رہاستہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ارشد پاور پلس نیوز لودرا فیض گنج کے گاؤں میو بھنگو میں کل شام پر اسرار طور پر گم ہونے والا تیرہ سالہ بچہ زلفکار ولد پیار علی بھنگو کی لاش گاؤں کے تالاب میں ملی پڑوسیوں نے بچے کی لاش دیکھ کر ورسہ اور پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد معصوم زلفکار کی لاش پوست مارٹرم کے لیے آر ایچ سیپا کا چانگ لائی گئی جہاں پوست مارٹرم کیا گیا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق بچے کو زیادتی کر کے بعد میں گھر توڑ کر قتل کر دیا گیا ہے جبکہ مقتول کے والد پیار علی بھنگو کا کہنا تھا کہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے زلفکار کو پڑوس میں تالاب پر اور شہر میں ڈوبوڑا کہیں نہیں ملا صبح کو اس تالاب ملاش ملی جہاں سے دو مرتبہ دیکھا تھا وہاں بھی نہیں ملا تھا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے انصاف کیا جائے ایسے چوب فیض گنج محمد حاصل شم کا کہنا تھا کہ بہت جل قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا ریپورٹر علی بخش چانگ پاور پلس نیوز فیض گنج